اے سار درد سے پھٹا جا رہا ہے بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے میں چھوٹ بھی کیسے بولو ہوں میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے شبیر جان صاحب تانو سلوٹ اگا ایڈی زبردست دوسری منافقت کرچڑی ایکٹنگ دی مطلب اے ڈرامے جے مجھے ودا کر جس سسانو پیچھے چڑچڑے ہیں وہ جیس ساسوں کو سمجھا جاتا ہے نا سوسر نے کمال تباہی پھیری ہے ایسا پیڑا سوسر صاحبہ تو ہو رہا ہے مجھے ودا کر ڈرامے کے اندر یہ شبیر جان صاحب نے جو اس قسط میں حرکتیں کر چھوڑی ہیں خیر پہلے قسطے کر رہا ہے لیکن میری طبیعت خراب ہو گئی ہے میرے سر میں درد ہو گئی دیکھ کے ڈراما میرے دماغ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے سوسر شاید کوئی ہوتے ہوں لیکن آپ لوگ بتائیں کہ معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے بیٹے کے ہی دشمن ہو جاتے ہیں اس کا ایک گھر تباہ کر رہے ہیں اور وہ جو ناند صاحب ہے وہ اپنی بابی کو کیا کہتی ہے تمہاری امی ابو نے وہ ہمیں بلا تو دیا ہے شادی پہ لیکن اب کوئی توفیت حائف تو دیں گے نا اور توفیت حائف میں کئی کپڑے نا دے دینا زیور چاہیے ہمیں وہ آگے سے دیکھتی ہے مطلب میرے پرادی شادی تھے بلایا تھے تانو توفیت آئی کس چکر چاہیے ہاں بیٹی کا سوسرالہ ہم تو بنتا ہے ٹھیک ہے پھر میں سوچیا کہ اس ملک چیہ اس معاشرے چیہ نہ کچھ ہوندھا ہے تھے سلامیاں بھی حلے تک حلے تک ابھی تک سلامیاں جونتی ہیں نوٹوں اوری ہوتی ہیں کس نے کتنے دیئے پہلے ہوتا تھا ساتھ دو لے کے بیٹھ جاتا تھا ایک بندہ ریجسٹر لے کے کاپی لے کے لکھ رہا ہوتا تھا ہاں جی نال خواہ ہاں جی امجد کن نے پھڑا ہے نے پانچ سو پنجار پر اسیدہ دے کیا اسی تو ابھی تک ہوتا ہے تو آپ بتایا نہیں ہوتا اسلامیاں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی رسمیں ایسی ایسی روایات تو میں ہر ویڈیو میں ایک بات کرتا ہوں کہ ریلیجن سب سے اوپر ہوتا ہے روایات سب سے پیچھے ہوتی ہیں ویڈیوز اس سے پیچھے ہوتی ہیں یہ کلچر اس سے پیچھے ہوتا ہے کیوں کیونکہ کلچر ویڈیو روایات یہ تو ہر ملے ہر گلی ہر خاندان ہر ذات پات نے اپنی بنائی ہے دنیا میں لاکھوں کروڑوں ہیں تو پھر دین کا کیا مقصد ہے لیکن لوگ دین کو پیچھے رکھتے ہیں روایات کلچر اور ویڈیوز کو کے نام پہ اپنی چیزیں آگے رکھتے ہیں تو کیسی پٹھی سیدھی چیزیں بنی ہوتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ سال پہلے بندے کا بی بی کے ساتھ بیٹھنا بھی اول فول سمجھا جاتا تھا اور مطلب جو دین بھی تیاز دیتا تھا اس کو بھی سختی کی جاتی تھی اور ابھی تک انٹیریئر میں گاؤں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں اور شادیوں پہ جو رسم ورواج کے لڑکی والوں کو ساتھ جو کرتے تھے اور ابھی میں ایک آل ایک خبر پڑھ رہا تھا یہ مجھے بدا کر رہا میں سے مجھے یاد آگئی کہ انڈیا کے اندر ایک شادی میں یہ واقعات بڑے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ اور میں جانتا ہوں اس قسم کے لیکن خبریں بھی کبھی کبھی آ جاتی ہیں ایک لڑکا جو انت ہے نا اس نے اپنی برات لے کے گیا اور وہاں سے اس کے جو لڑکیاں کے ساتھ رشتہ دار گئے تھے انہوں نے وہاں پہ لڑکی والوں سے گلہ کیا کہ تم نوگوں نے مٹن کیوں نہیں پکایا اور مٹن نہ پکانے پہ بحث ہوئی تقرار ہوئی اور لڑکے نے وہاں سے برات واپس موڑی لڑکی والوں کو کہا تم نے مٹن نہیں پکایا میں تمہاری بیٹینی لے کے جاؤ ہوں گا اور شادی توڑ دی اور اگلے دن کئی اور شادی کر لی اگلے دن کئی اور بھی کر لی کیا دنیا میں کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے حرکتیں کر رہے ہیں کیسے کیسے خودگردیاں کیسے کیسے انا یہ جو بات بتائیے آپ سوچیں میرا سرزر چورو ہو گیا وہ دراما دیکھا مجھے ودا کر اس کے اندر وہ سوسر اتنے مو دوانے مو والا وہ جون سے ہر ٹیم سازشیں پلیننگ ہیں کار ویلا بیٹھا وہ کہتے ہیں گار ویلا بیٹھا بندہ شیطان شیطان کا گار ہ ہے ویلا آدمی شیطان جو ان تھا اس کے اندر زیادہ آتا ہے کیونکہ بندہ مصروف ہو بیزی ہو تو اس کو ویل نہیں ہوتی تو سوچنے کی شیطانی ہے جو ویلا ہوتا ہے گار بیٹھا ہوتا ہے مرد وہ شیطانی یہی سوچے گا اور کیا کرے گا اور سوچ رہا ہے کس کو کیا کس سے کیا کروں کدھر سے کیا کروں ٹی وی لانج میں بیٹھ کے تو وہ دیکھ رہا ہے کون کدھر جا رہا ہے کون کدھر آ رہا ہے اور اس لڑکی بچہاری جو بہو ہے اس کا نام ڈالا ہوئے اس نے من اندازہ لگائیں ٹھیک اور اپنی بیٹی جو ان سے یہ ہے اس کو گارلا کے بٹھایا ہے گاردماد بنایا ہے اپنے دماد کو اور اپنی بیٹی کو جو ان سے سیر پر بٹھایا ہے اور اگلوں کی بیٹی کو جو ان سے جوتی کے نوکے پر رکھاؤ تو خدا تعالیٰ پھر ایسے لوگ جو ان سے اگر ہیں معاشرے میں ان کو اگر سزا دے یا عذاب دے تو پھر وہ کہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ کس گناہ کی سزا ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ انسان نے کچھ نہ کچ کچھ کیا ہوتا ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اطلب حد ہو گئی یہ ہے ڈراما مجھے ودا کر رہا ہے اور سردر دی بندہ آئے سوسر نو پھڑ کے نا نک تو بندہ پوچھے یا کچھ شرم کر رہا ہے پڑی عمرتہ لے آسکار ایکٹنگ کر رہے ہیں وہ تو پتر نو بلا لے واپس چاہ دی تو کیا جا واپس کیونکہ پیوہ دی طبیعت خراب ہو گی انہوں ہسپتال لے کے جانا پیہ سکتا ہے امرجنسی جانسا پیہ سکتا ہے وہ دی موت واقع ایک پراہ آتے وڈا چھاڑے کے طور گیا ہے کار ان شکر دا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا چھاڑے کے طور گیا ہے نا اب وہ ناند جونس ہی ہے وہ جو آ کے بیٹھ گئی ہے اور سارے خرچے کروا رہی ہے اور ان کے گھر میں اور گھڑوں کو بھی پڑھانا ہے تو وہ بھائی بڑا پریشان ہے تو وہ دہری بات ہے وہ اصلا میں دل کا تو اچھا ہے لیکن ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہے ماں باپ کی ارکتی ہیں ایسی ہیں ایکٹنگ ہے ڈرامنگ بازی ہیں منافقت ہے وہ اپنے دو بیوی کو پالوں ماں باپ کو پالوں کہ پین کو پالوں کہ اس کے بچے کو بھی پالوں میں تو خود روزگار باہر سے آگئے ہوں نوکری تو اس کا دوست جو بات کرتا ہے وہی بات میں کرنا ہے کہ ماں باپ کا حق اپنی جگہ ادا کرو فرض پورا کرو اسی طریقے سے بیوی کا بھی پورا کرو لیکن بین بعد میں آتی ہے بیہی ہوئی اس کا بندہ زندہ ہے تو اس کا بندہ زندہ ہے پہلے ماں باپ کا کرو بیوی کا کرو پھر بین کا کرو اگر ہے اگر نہیں ہے تو یہ نہ کرو کہ اپنی بیوی کو پیچھے دکھے دے دو اور اپنی بیائی بیائن کو جونس ہے پالنا شروع کر دو یہ کہیں کہ انصاف نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بیوی کا کرو تو ران مریض ہو جاتا ہے بیوی اگر غلط ہو اور پھر اس کی جونسی ہے وہ کرو اسی کے گنگاؤ تو وہ جورو کا غلام لوگ کے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ادر وائز اگر ایک آپ بیوی بھی اچھی ہے بندہ بھی اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ جورو کا غلام کا ٹیٹل دے دیں تو یہ غلط بات ہے ان کو خوش خوش رہنا دیں ان کا بھی رائٹ ہے لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا ماشرے میں پتہ یہ آپ کو ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے ڈبل سٹینڈرز مطلب اپنی بیٹی کی خوشی چاہتے ہیں اور اگلوں کی بیٹی کو دیکھ لیں کیسے تکلیف دے رہے ہیں وہ سوسر کے کام چیک کر لیں سوسر کو جو انت ہے نا وہ مطلب اچھا میرے سے پلیس کو شیئر کریں ایسے سوسر بھی پائے جاتے ہیں مطلب کیونکہ ساسوں کا تو ہے مجھے آئیڈیا سوسر بھی پائے جات ہیں اس قسم کے جو دوانے والے موہوں اور بیٹھے ہوں کار میں ایکٹنگ کرنے اور بہو کو منوس کہتے ہیں اور جی نارام کیا ہو ویسے میں نے کچھ واقعات سنے ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بھی اگر کوئی ہے تو مجھے لازمی شیئر کیجئے انہوں دفعی ہو جانا چاہتا ہے انہوں کٹ دینا چاہتا ہے کیونکہ یہ تے ہاتھ تو گزرتی جا رہی ہے وہ اپنی پابیت الزام ہون لانڈ رہی ہے کہ جب بھی اس کو اپنی سیلی کی بھائی کی کال آتی ہے نا تو یہ خوش ہو جاتی ہے یہ کھن کھلا جاتی ہے تو اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ تیری بیوی کریکٹر لیس ہے تیری بیوی ٹھیک نہیں ہے تیری بیوی رکھ سے ہونا چکر ہے تو ایسی عورتیں جو دوسری عورتوں کو جان بوجھ کے غلط الزام لگاتی ہیں ان کے کریکٹر پہ اور ہیں تو عورت نہ دونوں بشک بابی ناند ہے لیکن لگا رہی ہے اور اپنے بھائی کو اکسا رہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جا کے کٹے ہے اور اپنی بیوی کو دیکھیں بیوی واقعی غلط ہو جو حقیقت ہے سب کو نظر آئے تو بات سمجھ آتی ہے جس طرح وہ لار ڈرامے مسکان تھے لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ لڑکی ٹھیک ہے اور آپ جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے پلان کر کے سازش کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سزا دینی ہو مطلب کاشو ابا جی ٹوٹلی میں نے مینٹلی دے ڈی اینا فارغ لگ دی وہ تی زینی مرید دے اندی وہ اوہدہ ابا بھی ام چھا اممہ اممہ بھی ہے لیکن اممہ اندین دے اپیو تیدہ جوڑی بنی دی اپیو تیدہ بہت ہی خوف ناک مطلب حت ناک ہے اے اے ہوتیے لوگاں پہ چاہیدے مطلب پترہوں پہ چاہیدے وہ بڑے پترنا ہے صحیح فرم نہیں کی تھا کار چھڑ کے اپنی بیوی نو لے کے چلا گئے نہیں تو بوٹی نو بھی مار چھڑنا چھونا لڑکی دا بیعا ہویا ہے اور لڑکی بچاری آئی ہے مجھ میں سات سمندر پار جاؤں گی انہوں سات ملے پار نہیں لے کے گئے انہوں اسے کار دے پیچن چوبار نہیں نکلا دنے اور بچاری سوچنڈے اسی میرا شہزادہ آئے گا مجھ سات سمندر پار لے جائے گا کڑیاں بھی خواب در آتے آنا بیکھنے چاہیے ہیں کیونکہ آج کل تھے خواب پورے اچھا کہیں لڑکی بری کہیں لڑکی کے گھر والے برے کہیں لڑکے کے گھر والے برے کہیں لڑکا برا تو پرابلم تو یہ ہے کہ برا کوئی بھی ہو مظلوم بچارہ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ بچارہ تو پستہ ہی ہے لیکن یہ کاشفہ باجی کے ساتھ جو تھا نا اس کی چھوٹی کرا دیں چاہیے اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے کہ جا تم اپنے بندے نا تیرہ بندہ جیوندہ ہے جاؤ دنہ رہ جا اگر سکون سے رہے تو ٹھیک ہے کاشفہ باجی لیکن کاشفہ باجی سکونہ لیا ہے نہیں نا کاشفہ باجی کی دماغ ٹھیک نہیں ہے بلکل ہی وہ ہلا ہوئے پیچ تلیں اس کے پیچ کسنے آرے ہوئے ہیں وہ جو بائی جان ہے وہ پریشان ہے لیکن مجھے سمجھنا چاہیے نا کہ میری باجی آ کے کیا کر رہی ہیں خیر میری طبیعہ جیڑی ایک کاشفہ باجی بے کے بلکل ہی خراب ہو گئی ہے تو میں کاشفہ باجی سے اورگال نہیں کر سکتا ایڈی مطلب منعوس فرکتاں کاشفہ باجی تو پناہ بندے نمگنی جائی دی تو میرا سہر پیڈ ہو رہے ہیں کانلی چینل سبسکرائب کر دے ہو جی ٹاکہ میں کاشفہ باجی تو مزید تفسریں دوبارہ کر سکاں نیکس ویڈیو تک آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں کانلی اپنی رائے کا از آرکمنٹس میں کیجئے گا اللہ تعالی آپ پہ اپنا فضل کرے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ تینکیو سو مچ